بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لوگ بھنس چکے ہیں بہت سے ممالک نے اپنے ہی شہریوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا برطانیہ کو اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یورم میں جیسے جیسے سردی کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں لات اتنے ہی خراب ہو رہے ہیں اس وقت ایشیا میں کرونا کی تداد نارمل ہے جبکہ برطانیہ سپین بیلجیم فرانس میں تیزی آ چکی ہے یہ وباہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اس وبا سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے پچھلے سال بہت سے ممالک کو فلائٹ اور سرحدیں بند نہ کرنے کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا اس لیے ہر ملک اس وقت محتاط ہے ہر ملک کا سیر کا آدارہ پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا سعودی عرب کی اکانمی بری طرح متاثر ہوئی 148 بلین ریال کے سعودی عرب کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا حاج اور تیل ہی سعودی عرب کی آمدنی کا ذریعہ ہے دونوں ہی باندھ پڑے ہیں لہذا برے وقت سے پہلے ہی سعودی عرب خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے سعودی عرب میں صحت کا نظام گیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہے یعنی گیر ملکی بڑی تداد میں ڈاکٹر ہیں جن کی تنخواہ ہزاروں ریال میں ہے جبکہ کرونا کے دران بہت زیادہ تداد میں ڈاکٹر دوسرے ممالک سے سعودی عرب آئے اس وقت سعودی عرب سے بہت زیادہ تداد میں لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں ان میں سٹوڈینٹ بھی ہیں اور دوسرے رہیشی بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے تمام ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ بند کر دی ہیں اس وقت سعودی عرب سے جن لوگوں نے ٹکٹیں لی یا سعودی عرب جانے کے لیے ٹکٹیں لی وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں لہٰذا ان لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی سویل ایوییشن کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا ہے اگر کوئی بھی مسافر جس نے سعودی ائر لائن کا ٹکٹ لیا ہو تو وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے اور اگر ڈیٹ کو آگے بڑھانا چاہے تو آگے بھی بڑھا سکتا ہے ایک ضروری وضاحت جب کوئی بھی شخص اپنی ٹکٹ کے پیسے واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو پیسے جلدی واپس نہیں ملتے جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پی آئیے کی جانب سے بھی علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جن لوگوں کی ٹکٹیں ابھی ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں تو وہ لوگ پی آئیے کے آفیس سیون ایٹ سکس سیون ایٹ سکس تریپل وان پر کال کر کے اپنی ڈیٹیل بتائیں پی آئیے پھر ان کی ارجسٹمنٹ کر کے ان کو کال بھی کرے گا اور میسج بھی کرے گا پی آئیے کی جانب سے یہ بھی علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ کسی بھی مسافر کی ٹکٹ زیان نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہی فلائٹ کی بندش ختم ہوئی انٹرنیشنل فلائٹ دبارہ اوپن ہو جائیں گی یہ تمام صورتحال ایک ہفتے کے بعد بلکل واضح ہو جائے گی کہ فلائٹ اوپن ہوں گی کہ نہیں اس وقت دنیا کی بڑی بڑی ائر لائن جن میں ایمرٹس، اتحاد، سعودی ائر لائن، بریٹش ائر لائن ہے ترکش ائر لائن سر فریست ہے سب نے اپنی پروازیں کینسل کر دی ہیں اور ایک ہفتے کا انتظار کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایمرٹس ائر لائن کو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے